جلنگی علمو عمل کی شمعہ ہدایت النور کے ہی دم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کیا ہے جو ان پر لانت نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لانت ہوگی جو ان کے لئے بدعا نہیں کرے گا اللہ کی حضرت سے اس پر بدعا نازل ہوگی حضرت مفتی محمد شاکی صاحب نے وراللہ حمر قدوس سے متعلق میں نے پڑا ہے مفتی آدم پاکستان تھے حضرت مولد تک عثمان صاحب کے والد خود ان کے کتاب میں میں نے خود ان کی نبیشت ان کی اپنی لکھی بھی کتاب میں نے پڑا ہے کہ میں جب روضہ رسول کے سامنے کیا تو میری حمد نہیں ہے کہ میں سلام پیش کروں خدا نہ خاص نے میلے آواز بلند نہ ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار نہ بدھرے وہ سلام پیش کرتے وہ گبراتے ہیں اور سلام پیش کرتے وہ بے عدوی کا خیال لگتے ہیں مستاخی کا خیال لگتے ہیں اور یہ مسلمان جو دین کے دعائی ہے جو ریاست مدینہ کے دعائی ہے جو بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں یا اکھر آبدو یا اکھر اسائید پڑتے ہیں میرے ایک اعلان سننے بھئی اور سے سننے نے کل قیامت کے دل میں رہ گربان نہیں پکڑنا میں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس حادث ہے اور اس واقعے کے بعد جس کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اس پارٹی والوں نے اس ملعول پارٹی والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارکہ کی گستاخی کی ہے آپ کی گستاخی کی ہے یہ یہودی تو کر سکتا ہے قادیان ہی کر سکتا ہے مسلمان نہیں کر سکتا پھر بھی اگر آپ اس پارٹی میں ہوں گے پھر بھی آپ اس کو ووٹ دیں گے تو کل ان کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا آپ کا مسلمانوں کے ساتھ حشر نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روز اگرس کے سامنے ہمارے ایمان ہے ہمارے عقیدہ ہے اہل السلم والجماعت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں بقید حیات ہے اسی طرح اپنے قبر مبارک کے اندر بقید حیات ہے جیسے میں اور آپ سنتے ہیں جیسے میں اور آپ سلام کا جواب دیتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک کے اندر بقید حیات ہیں آوازوں کو سنتے ہیں سلاموں کو سنتے ہیں ان کا جواب دیتے ہیں یہ حدیث میں آتا ہے اب بھی اگر ایک آدمی اس پارٹی کے اندر رہتا ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے سمجھتا ہے اس کے لیڈر کو اپنہ لیڈر کہتا ہے بس ابھی سے اپنے جہنم کے فیصلہ کر لے بھائی اس لیے کہ حضور کی شفاعت تو نصیب نہیں ہوگی صحابہ کی محبت تو اسے نصیب نہیں ہوگی عمر فاروق کا دور ہو تھا تو سب کی گردن اولاتا ایک لمحہ انتظار نہیں کرتا اس منافق نے سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو حضرت عمر فاروق کے پاس لے کر آیا کہ شاید یہ میرے حق میں فیصلے کرے گا یہودی کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق نے کیا کیا تو حضور کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کی گردن اولا دی اتنی سے مستحقی ہوئی تھی کوئی آواز بلند نہیں کیا تھا کوئی نعرہ نہیں لگایا تھا اہل سرز جماعت کا مکتفی کا پتوہ ہے ایک آدمی زنا کرے سو زنا کرے قتل کرے سو قتل کرے ہزاروں چوریے کرے لاکھوں گناہ کرے بڑے بڑے ڈاکے ڈالے اس کے سب کا گناہ کو جمع کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام میں گستاخی کے برابر نہیں ہو سکتا بعض علمائیں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس سے ایک مرتبہ مستحقی کر لی اس کی توبہ بھی کبھی قبول نہیں ہو رمضان بارکہ مہین آخری عجلہ مدینہ انورہ حرم پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما ہو اور جبریل یہ سے بڑی ہستی ہو ان کے سامنے آکر دوزانوں ہو کر بیٹھے اور سلام پیش کرنے والے ہوں صحابہ کرام آپ کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں عدب اور احترام بجا لاتے ہیں اور میں وہاں جا کر چیخو چلا ہوں تمہارے سیاسی اختلاف تمہارے آپس کی لانتیں اپنے گھر پہ اپنے ملک میں وہاں لڑو مرو جو کچھ تم نے کرنا ہے وہاں تو تقدس پامان نہیں کرو وہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشان میں گزدادے نہیں کرو پس میرا یہ پیغام خود بھی ہے آپ سن لے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دیں اپنے متعلقین کو بھی بتا دیں اس حادثے اور اس واقعے کی بات اس نہ ہوئے ادرہ ہولا کا حادثے کے بعد جگر ایک مسلمان اس پارٹی میں رہے گا اس کو ووٹ دے گا اس کو اچھا سمجھے گا اس گناہ میں برابر کا شریک ہوگا میں نے حدیث پڑی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کسی کونے میں کوئی کام ہو جائے اور آپ دنیا کے دوسرے کونے پر ہو اور اگر آپ اس کام پر راضی ہیں اگر وہ نیکی کے کام ہے تو آپ اس کام میں شریک ہوں گے آپ تو پورا پورا عجر ملے گا اور اگر وہ گناہ کا کام ہوا اور آپ اس پر راضی ہیں تو آپ اس گناہ کے اوپر برابر کے شریک کوئی بھی کمی نہیں ہوگی جیسے وہ گناہگار ہیں آپ بھی گناہگار ہوں اس عمل پر جو لانت نہیں کرے گا جو مسلمان اس کو بورا نہیں سمجھے گا اس کو یہودی اور خادیانی کی بات نہیں سمجھے گا ان کے علاقار نہیں سمجھے گا تمہیں سمجھوں گے کہ وہ خود ایسا ہے ہمیں تو احساس نہیں ہے ہمیں تو پتہ نہیں کہ بھئی کی غصہ کا رسول کیا ہوتا ہے غصتحی رسول کے کیا سزا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرمائے ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غصتحی کی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسولہ اگر آپ حکم دے تو ہم نے اس کو غطر کریں ہم اس کو ماریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھا صحابہ نے آپ خاموش رہے تیسری مرتبہ پوچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ تمہیں مجھ سے نہیں پوچھنا چاہیتا ابھی تمہیں معاف کر دیتا ہوں لیکن تمہیں سے پہلے پہلے اس کو جاننا مرسید کرنا چاہیتا یہ گف شک کی باتیں نہیں ہیں بھئی آپ نے گھر کے واقعات نہیں بتا رہا جس کے ہاتھ پر شفاعت ہوگی جس کے ہاتھ پر جنت کے پروانہ میں ملے گا اس کی باتیں میں آپ کو بتا رہا پون کی آنسور ہو جا ہوں کہ پتہ نہیں کیا امت کو ہو گیا نوجوانہ کو کیا ہو گیا بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج کل کے دمانہ دین سے دوری کا بے دینی کا ہے کوئی کتنا بڑا گھنا کر لے آپ کی پارٹی کا ہوگا آپ اس کو اچھا سمجھتے ہوں گے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اور اگر آپ کی پارٹی کا نہیں ہوگا آپ اس کی جماعت کا نہیں ہوں گے وہ چھوٹی سی بات بھی کرے گا آپ کو بورا لگے گا دین کی بات بھی کرے گا تو آپ کو بورا لگے گا ابھی میں بتا لیں کتنے لوگ کے دل چل رہا ہوں میں میری بات ہوں حالانکہ میں کوئی اپنے ذاتی بات کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں حدیث کی بات کر رہا ہوں نبی قریب صل اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں اور اس پر تمام امت کے جماعتوں کا متفقہ فیصلہ یہ کوئی اقترح افتراق والی بات بھی نہیں ہے کہ فلان مذہب کا ہے فلان مذہب کا نہیں سب کا اتفاقی فیصلہ ہے کہ بھئی گستاق رسول اور اس کی حمایت اور اس کی تعیید اس کا ساتھ دینا اس کو اچھا سمجھنا سیدھ جہنم میں جانے والا ہے جیسے مرے جا سیدھ جہنم میں جائے اگر اللہ نے توبی کی توفیق دے دے اللہ نے توبہ قبول کر لیتا تو وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے ہمارا نہیں ہم نے تو اپنے بزرگوں کو یہاں تک دیکھا ہے حضرت مولانا شمس الرحمن اببازی صاحب شاید آپ جانتے ہوں گے یہ غفوری مسجد کے امام صاحب ہیں بڑے پیر و منشد یہ بڑے بڑے علماء ان کے پاس جاتے ہیں میں نے ان کو اپنے آنکوں سے دیکھا ہے کہ اتنا دور بیٹھتے تھے مسجد نبوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے اتنا دور بیٹھتے تھے کہ تقریباً کم از کم بیس تیز گز کے فاصلے پر بیٹھتے تھے کبھی بھی آگے جانے کی عمت نہیں ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دکم پھیل نہ ہو میری بڑے سے کسی کو نقصان نہ ہو اور میری بڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بھی عدبی نہ ہو مستاخی نہ ہو یہ ہے مسلمان یہ ہے دیندار اس کے پیچھے چلنا چاہیے جو اس طرح کشور شرابہ کرے مسجد علیہ وسلم کے تقدس کو پامال کرے اپنے ذاتی دنیاوی مفادات حاصل کرنے کے لئے چلو اگر کوئی دینی مقصد ہو تو چلو سمجھ میں آتا ہے صرف اور صرف دنیا بھی مقصد کرنے کے لئے آپ کے پارٹی کو حکومت ملے اس کے چیخ نچے لارے ہیں آپ پٹ رہے ہیں آپ جن میں کتنے لوگ پاکستان میں بھی ہوں گے وہ ان کی باتوں پر خوش ہوں گے وہ نے چھکی ہے میں نے سنے کوئی وزر کچھ سامقہ وزیر نے پہلے سے ہی کہا تھا وہاں جائیں گے تو ان کے ساتھ مدد چلے گا تو پہلے سے انہوں پروگرام بنایا ہوا تھا پہلے سے ان کی گستاخی کا ارادہ تھا پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کے انہوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا اب آپ سوچئے کہ کیا مہنگائی نہیں ہوگی یہ گھر میں نہیں ہوگی اللہ کا قار و عزاب نہیں آئے گا تمہارے اولاد تمہاری نافرمان نہیں ہوگی تمہاری بیٹی تمہاری نافرمان نہیں ہوگی ایسے حالات ہوں گے ایسے ایمان ہوگا ایسے مسلمان ہوگا تو یقیناً ایسے ہی ہوگا ایسے ہی تباہی ہوگی ایسے بربادی ہوگی وہ دکھ کے ساتھ کہتا ہوں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں ہندوستان کے مسلمان ہم سے زیادہ ایمان پر ہیں ہم پاکستان بنا کے آج اسلام پر نہیں جا کے ہندوستان کے مسلمان ان سے پوچھو ان کیا کبھی ایسے گستاخی ہوتی ہے وہ کبھی ایسے کرتے ہیں وہ ہندووں کے مادہ دے رہتے ہیں ان کی حکومت ہندووں کی ہے لیکن وہ لوگ کبھی بھی ایسے گستاخی کرنے کی جورت نہیں کریں گے حالانکہ ان کا اٹھنا ہے بیٹا ان کا لیند ہے ان کے معاملات ہندووں کے ساتھ ہیں سکھوں کے ساتھ ہیں عیسائیوں کے ساتھ وہ تو اپنے دین پر ڈھٹے ہوئے ہیں وہ تو اپنے دین پر قائم ہیں لیکن ایک پاکستانی مسلمان ہے جہاں پر ہر طرف سے اسلام ہے مسجدیں ہیں آذانیں ہوتی ہیں سب کچھ ہے لیکن پھر بھی اس طرح گستاخی ان سے ہوتی ہے سچ کہا ہے کسی نے کہ دنیا جب آدمی کے نصف پر غالب آجائے دنیا کی چاہتے ہیں تو اس کے دل پر غالب آجائے شیطانی وسام اس پر غالب آجائے پھر وہ نہ اللہ جانتا ہے نہ اللہ کا رسول جانتا ہے نہ اللہ کا دین جانتا ہے شیطان بھی یہی چاہتا ہے شیطان یہی نہیں چاہتا کہ بھئی ان کو مارد تباہ و برباد کر دے وہ یہ چاہتا ہے کہ گمراہ ہو جائیں برباد ہو جائیں غلط راستے پر چلیں نبی قریب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ساقی کرتا ہے اس لیے آپ سب سے میری گزارش ہیں اگر آپ کوئی عزیز و قارب ہے اگر کوئی آپ پہ چان پہ چان والا ہے تو اس کو نصیحت کرنا ہے بھئی کہ آپ نے بہت بڑی دلتی کی ہزار و سال بھی سجدے میں رہ کر اللہ سے مانگو گے اس گناہ کے معافی نہیں ہوگی بہت مشکل ہے بس اللہ آپ کو معاف کر دے اس کی رحمت وصف وصی ہے تو اللہ جانے اور آپ جانے ورنہ ہمارے کتاب میں تمہارے لئے معافی کی کوئی صورت نہیں آپ لوگوں کبھی اپنا کاروبار اپنا گھر بار اپنا کھانا پینا اپنا رین سین سین سکون نہیں آنا چاہیے چین نہیں ہونا چاہیے اس لیے کتنے بڑے گستاخی ہوئی ہے یہ کوئی یہودیوں نے نہیں کی ہے یہ کوئی ہندووں نے نہیں کی ہے تمہارے پاکستانی مسلمان نہ کی ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ تمہارے چور کہنے سے وہ کیا چور بن جاتا ہے اگر وہ چور ہے تو ہمیشہ چور رہے گا اگر نہیں ہے تو تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا لیکن ہاں تمہارے شکل پر بدبختی کے گستاخی کرنے والے کے مور لگ گئی ہے میرے باتوں کو جذبات ہی نہیں جانا بھائی کہ جذبات ہی مول کی جذباتی باتیں کر رہا ہے میں وہ باتیں کر رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کے بار غصے میں آ جاتے تھے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کبھی کے بار عام صلی اللہ علیہ وسلم خدبے میں ایسے غزبناک ہوتے جیسے کہ انار کو نچوڑا ہو عرب کے چہرے انور پر جس سے وہ سرخ ہو جاتا ہے آدمی کے چہرہ اس طرح عام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اس سے زیادہ سمجدار صحیح فقی آدمی کون ہو سکتا ہے وہ بھی اس قسم کے باتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکت ناراض ہوتے تھے آج ایک ہر مسلمان کو ایسے ہی ہونا چاہیے اس بات پر ایسے ہی غزبناک ہونا چاہیے اس کی ماں کے ساتھ زنا ہو اس کی بیر تو اغوا کیا جائے اس پر اتنا غزبناک نہ ہو جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کہی گئی ہے اس پر اس کو غصہ آنا چاہیے اس کو اللہ محاف کرے گا اس سے اللہ پاک درگوزر کرے گا یہ عزت واپس آئے گی لیکن وہ عزت وہ گستاخی واپس نہیں ہوگی اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقہ فرمائے واقع دعوانا الحمدللہ